اگر قوم میں انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ تب جب اس کے ملک میں ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب کے سمندر کے بیچ میں ہو یعنی جب ایک ملک کی پروسپیریٹی انکلوسف نہ ہو وہ ملک ہمیشہ انسیکیور رہتا ہے تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کانسپٹ سمجھے نہیں ہے مدینہ کی ریاست کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کوئی پتہ نہیں اسلام کو استعمال کر رہے ہیں پولٹیکس کے لیے اس لیے کیونکہ لوگوں نے سٹیڈی نہیں کیا وہ موڈل ملک پر اشرافیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے کرپٹ لوگ پیسہ چوری کر کے امیر ممالک میں رکھتے ہیں وزیر آسم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں کیوبا نے پابندیوں کے باوجود ترقی کی خود مختار خارجہ پالیسی ملک کے لیے ضروری ہے بہترین خارجہ پالیسی ملکی مفادات کو ترجیح دیتی ہے افغان جنگ میں شراکتداری مالی امداد کے لیے تھی یا افغانوں کی مدد کے لیے پاکستان کی سیاست میں کل کا دن بڑھا ہے میں اور باز چور نٹیرے ڈاکو پاکستان کی دولت باہر لوٹ کر لے جانے والے لوگ آج سارے عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھلا ہوں پاکستان کی سیاست میں کل کا دن اہم ہے عمران خان آخری بال تک لڑیں گے شیخ رشید کا تقریب سے خطاب گولے ملکی ذمہ داروں کو انتخابات کا فیصلہ جل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دیانہ داروں کو منتخب کریں ایسے ایسے لوگوں کے نقرے اٹھائے جن سے میں سلام نہیں لینا چاہتا چور نٹیرے ڈاکو سب عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں شہباز شریف نے نئے وزیراعظم کے انتخابات والے دین فول پروف سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وفاقی سیکیٹری داکلا کو خط لکھ دیا اتوار کے روز قومی اسمبلی میں تحریک ادم اعتماد کی ووٹنگ ہے قومی اسمبلی میں فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے شہباز شریف نے خط میں وزیراعظم کے ووٹنگ کے دن ایک لاکھ پی ٹی آئے ورکرز لانے کا بھی حوالہ دیا سیکیورٹی ایجنسیس نے بتایا وزیراعظم پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ سامنے آیا ہے ان رپورٹس کے بعد وزیراعظم کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی وفاقی وزیر اطلاع پواچ آدھوی کا ٹویٹ پاکستانی سفیر کے مراسلے میں حکومت کو امریکی دھمکی کا معاملہ سینئر امریکی سفارتکار اور اہددار کی وزارت خارجہ طلبی پاکستان کا امریکی سفارتکار سے اندرونی معاملات میں مداخلت پر شدید احتجاج وزارت خارجہ حکام نے امریکی سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ تھمایا امریکی سفارتکار کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی روشنی میں طلب کیا گیا پاکستان میں آئین و قانون پر عملداری کی حمایت کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی جانب سے امریکہ پر لگائے گا الزمات میں کوئی سچائی نہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا بیان اسد امر کہتے ہیں تین سال میں گیارہ لاکھ افراد کو بیرون ملک ملازمتیں ملی پی ٹی آئی کے دور میں روزگار کے مواقعوں میں اضافہ ہوا زراعت میں ہونے والی ترقی پہلے دہائیوں میں نہیں دیکھی کسان کو اس کی محنت کا معافظہ مل رہا ہے روزگار میں اضافہ کی شرعہ 32 فیصد بہتر ہے میشت کی رفتار تیز نہیں ہوگی روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے ملک کے چار سستے بجلی کے کارخانوں کو ڈیزل پر ٹرانسفر کیا گیا حکومت ڈھائی ارب روپے یومیا کرس لے کر سود ادا کر رہی ہیں وزیراعظم وزیراعلا اور وفاقی وزراء نے خیبر پختون خواہ انتخابی مہم میں حصہ لیا شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو مفتا اسماعیل بولے روپے آروز بروز گر رہا ہے ایک سو پچاسی روپے پر ڈالر پہنچ گیا پاکستان کے زخائر دو اشاریہ نو ارب ڈالر ایک ہفتے میں کم ہو گئے پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج زرداری ہاؤس میں ہوگا بلاول بھٹو اور آصف زرداری اجلاس کی صدارت کریں گے پیپلز پارٹی نے پنجاب کے آئندہ سیاسی سیٹ اپ سے مطالق چہر اکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف مخدوم احمد محمود کمرزمان کائرہ حسن مرتزہ ندیم افزلچن اور علی حیدر گلانی شامل چیئرمن سینٹ الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصل جاری چیئرمن سینٹ کو کامیاب قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل مسترد ہائٹ کورٹ کے دو رکنی بینچ نے یوسف رزا گلانی کی انٹرا کورٹ اپیل خارج کر دی پارلیمانی تنازیات اور معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا عدالتی فیصلہ برقرار موسیقی موسیقی